موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین گیس و وقت ہم استثناء کی کتاب باب ایک پہ غور کرے تھے آج ہم باب دو سے غور کنا شروع کریں گے آیت ایک سے تین پڑھیں گے لکھا واہے اور جیسا خداون نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر خلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوئی شاعر کے باہر باہر چلتے رہے تب خداون نے مجھ سے کہا کی تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے شمال کی طرف مڑ جاؤ تو پیارے بھائی اور بھین ان لوگوں کو یہ نے معلوم ہونا تھا کہ ان کو کان جانا ہے ان لوگوں نے بس یہ کام کر رہے تھے کہ گھومتے جا رہے تھے گھومتے جا رہے تھے اور گھومتے جا رہے تھے مگر کدھر گھوم رہے تھے میرے دوست کوئی شاعر کے اطراف گھوم رہے تھے آیت چار اور پانچ میں لکھا ہوا ہے اور تو ان لوگوں کو تاقیت کر دے کہ تم کو بنی عیسیٰو تمہارے بھائی جو شاعر میں رہتے ہیں ان کی سرحت کے پاس سے ہو کر جانا ہے اور وہ تم سے حراسان ہوں گے سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھڑنا کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا اس لئے کی میں نے کوئی شاعر عیسیٰو کو میراس میں دیا ہے تو میرے دوست یہاں ایک چیز ہے جو کہ ہم کو غور کرنا ضروری ہے ہم پیدائش کی کتاب باب چھتیس میں یہ دیکھے کہ عیسیٰو شاعر میں رہتے تھے اور عیسیٰو آدم ہیں یاخب کو جو ہے پہلوتے کا حق ملا اور خدا ان کو اور ان کے نسل کو واحدے کی زمین دیا عیسیٰو جو ہے شاعر کو چلے گئے تھے اور یہ بات صاف ہے کہ خدا شاعر کو عیسیٰو اور ان کے نسل کو دیا خدا جو ہے اسرائیلوں کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ان لگا عیسیٰو کے زمین کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ خدا یہ زمین عیسیٰو کو دے دیا تھا یا جو ہے خوموں کے لیے ایک سبخ سکنا ہے خدا جو ہے ہر ایک خوم کے لیے سرحد ٹھہرایا ہے کئی جنگ اس لیے لڑے جاتے ہیں کئی کو بولے تو لوگ سرحد کی عزت نہیں کر رہے ہیں اور ایک سبخ یہاں جو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کو رکھتا ہے عیسیٰو کے جس سے لوگوں کے لیے بھی اپنے وعدے رکھتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور وفادار ہے آیت ساتھ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ خداون تمہارا خدا تمہارے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے اور اس بڑے بیابان میں جو تمہارا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے ان چالیس برسوں میں خداون تمہارا خدا برابر تمہارے ساتھ رہا اور تم کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی پیارے بھائی اور بھین ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے اسرائیلوں کے امتحانوں کے اور مصیبتوں کے بارے میں جانتا تھا کئی کو بولے تو خدا یہ سارے برسان ان لوگوں کے ساتھ چلا موسیٰ امانداری کے ساتھ یہ بول سکتے تھے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی میرے بھائی یہ ایک زبردست بات ہے یہ بات جو ہے ایسیچ ہے جب دعوت اپنی پھچلے زندگی میں نظر کرتے ہوئے بولے جہاں زبر کی کتاب باب تیویس اور اس کی آیت ایک میں لکھاوا ہے ذرا غور سے سنو خداون میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی میرے بھائی آخر دعوت ایسا کیسا بول سکے کیونکہ انہوں عیش و آرام کی زندگی نہیں چاہتے تھے یا ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ خدا جو ہے ہم سے یہ وعدہ نہیں کر رہے کہ ہم کو عیش و آرام کی زندگی دیں گا مگر خدا یہ ضرور وعدہ کر رہے کہ انہیں ہمارے سارے ضرورتوں کو پوری کریں گا یہ کام انہیں آپ کے لئے بھی کریں گا اور میرے لئے بھی کریں گا اب ہم پڑھیں گے آیت آٹھ سے انیس لکھاوا ہے سو ہم اپنے بھائیوں بنی عیسیوں کے پاس سے جو شاعر میں رہتے ہیں کترہ کر میدان کی راستے ایلات اور اسیون جابر ہوتے ہوئے گزرے پھر ہم مڑے اور معاب کے بیابان کے راستے سے چلے پھر خداون نے مجھ سے کہا کہ معابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا اس لئے کی میں تم کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا کیونکہ میں نے آر کو بنی لوت کی مراس ہر دیا ہے وہاں پہلے آئیمم بسے بھی تھے جو اناخم کی مانن بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے اور اناخم ہی کی طرح وہ بھی رفائم میں گینے جاتے تھے لیکن معابی ان کو آئیمم کہتے ہیں اور پہلے شاعر میں ہوری خوم کے لوگ بسے ہوئے تھے لیکن بنی عیسیٰوں نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیست و نابد کر کے آپ ان کی جگہ بز گئے جیسے اسرائیل نے اپنی مراس کے ملک میں کیا جسے خداون نے ان کو دیا اب اٹھو اور وعد زرد کے پار جاؤ چنانچہ ہم وعد زرد سے پار ہوئے اور ہمارے خادث برنیا کے چھوڑنے سے لے کر وعد زرد کے پار ہونے تک ارتیس برس کا عرصہ گزرا اس اسنا میں خداون کی خسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے اور جب تک وہ نابد نہ ہو گئے تب تک خداون کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے حالا کرنے کو ان کے خلاف بڑا ہی رہا جب سب جنگی مرد مر گئے اور خوم میں سے فنا ہو گئے تو خداون نے مجھ سے کہا آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو معاب کی سرد ہے گزرنا ہے اور جب تُو بنی امون کے خریب جا پہنچے تو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھرنا کیونکہ میں بنی امون کی زمین کو کوئی حصہ تجھے میراس کے طور پر نہیں دوں گا اس لئے کی اس سے میں نے بنی لوت کو میراس میں دیا ہے پیارے بھائی اور بھین یہ پکی بات تھی کہ خدا صرف عیسیٰ کے سرحدوں کی حفاظت نے کرا بلکہ عیسیٰ کے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے خوموں کے سرحدوں کی بھی حفاظت کرا اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ اسرائیلیاں بڑے اور تگڑے لوگوں کا مخابلہ کرنا ہے زمین کو حاصل کرنے کے لئے مگر خدا ان لوگوں کا حمد اور حوصلہ بڑھاتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ عیسیٰ کو زمین پہ خفظہ کرنے کے لئے ان کو بڑے اور تگڑے لوگوں کا مخابلہ کرنا پڑا جو حوریوں کے نام سے بلائے جاتے تھے یہ بات کا ثبوت ہم کو آیت 22 میں ملیں گا اور امونیوں کو اپنی زمین خفظہ کرنے کے لئے بڑے اور تگڑے لوگوں کا مخابلہ کرنا پڑا جو زمزمم کے نام سے بلائے جاتے تھے یہ بات کا ثبوت ہم کو آیت 20 میں ملیں گا خدا جو ہے اسرائیوں کا یہ بات سے حمد اور حوصلہ بڑھا رہا تھا کہ جب یہ لوگوں بڑے اور تگڑے لوگوں کا مخابلہ کر کے اپنے لئے زمین کا خفظہ کرے تو تم لوگوں بھی کر سکتے اب ہم آیت 20 سے آیت 37 پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں لکھاوا ہے وہ ملک بھی رفائم کا گنا جاتا تھا کیونکہ پہلے رفائم جن کو امونی لوگ زمزمم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے یہ لوگ بھی اناخم کی طرح بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے لیکن خداون نے ان کو امونیوں کے سامنے سے حلا کیا اور وہ ان کو نکال کر ان کی جگہ آپ بس گئے ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے بنی عیسو کے سامنے سے جو شائر میں رہتے تھے ہوریوں کو حلا کیا اور وہ ان کو نکال کر آج تک انہی کی جگہ بسے ہوئے ہیں ایسے ہی اویوں کو جو اپنی بستیوں میں غزہ تک بسے ہوئے تھے کفتوریوں نے جو کفتورا سے نکلے تھے حلا کیا اور ان کی جگہ آپ بس گئے سو اٹھو اور وعدے ارنون کے پار جاؤ دیکھو میں نے حضبوں کے بادشاہ سیہوں کو جو اموری ہے اس کے ملک سمت تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے سو اس پر خبزہ کرنا شروع کرو اور اس سے جنگ چھڑ دو میں آج ہی سے تمہارا خوف اور روب ان خوموں کے دل میں دالنا شروع کروں گا جو روئے زمین پر رہتی ہیں وہ تمہاری خبر سنیں گی اور کانپیں گی اور تمہارے سبب سے بیتاب ہو جائیں گی اور میں نے دست خدیمات سے حضبوں کے بادشاہ سیہوں کے پاس سلا کے پیغام کے ساتھ الچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کی مجھے اپنے ملک سے گزر جانے دے میں شہر شہر سے ہو کر چلوں گا اور دہنی اور بائیں ہاتھ نہیں مڑوں گا تو روپے لے کر میرے ہاتھ میرے کھانے کے لیے خورش بیجنا اور میرے پینے کے لیے پانی بھی مجھے روپے لے کر دینا فقط مجھے پاؤں پاؤں نکل جانے دے جیسے بنی عیسان نے جو شاعر میں رہتے ہیں اور معابیوں نے جو آر شہر میں بستے ہیں میرے ساتھ کیا جب تک کی میں یردند کو عبور کر کے اس ملک میں پہنچنا جاؤں جو خداون ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے لیکن حضبوں کے بادشاہ سیہوں نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہ دیا کیونکہ خداون تمہارے خدا نے اس کا مزاج کڑا اور اس کا دل سخت کر دیا تاکہ اسے تمہارے ہاتھ میں حوالے کر دے جیسا آج ظاہر ہے اور خداون نے مجھ سے کہا دیکھ میں سیہون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالے کرنے کو ہوں سو تو اس پر خبزہ کرنا شروع کر تاکہ وہ تم لوگوں کی میراز تہرے تب سیہون اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مخابلے میں نکلا اور جنگ کرنے کے لئے یحظ میں آیا اور خداون ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالے کر دیا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا اور ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمت بلکل نابوت کر دیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا لیکن چوپائوں کو اور شہروں کے مال کو جو ہمارے ہاتھ لگا لوٹ کر ہم نے اپنے لئے رکھ لیا اور اروئیر سے جو وادہ ارنون کے کنارے ہیں اور اس شہر سے جو وادی میں ہیں جلیات تک ایسا کوئی شہر نہ تھا جس کو سر کرنا ہمارے لئے مشکل ہوا خداون ہمارے خدا نے سب کو ہمارے خبزے میں کر دیا لیکن بنی امونت کے ملک کے نزدیک اور دریائے یبوخ کی نواہی اور کوہستان کے شہروں میں اور جہاں جہاں خداون ہمارے خدا نے ہم کو منع کیا تھا ہم نہیں گئے تو پیارے بھائے اور بھین یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو اسرائیلیاں معاب اور امونت کے اطراف سے گزرے مگر ان کے زمین کا خبزہ نہیں کرے مگر یہ خومیں جو ہیں اسرائیلیوں کو اپنا کھانا اور پانی بیچے لیکن آگے اگر ہم دیکھیں گے تو بادشاہ سیہان بجائے اسرائیلیوں کو اپنے زمین پر سے جانے دینے کے اپنی فوج اکھٹا کر کے ان کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہوگا یا ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ خدا اسرائیلیوں کی ہر لحاظ سے حفاظت کرا اور اپنے لوگوں کو جیت دلایا اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ زمین جس کی خدا اجازت دیا اس میں جیت حاصل کرنے کے لئے وہ پہلے معابوں کی زمین تھی مگر یہ سیہان اور اس کے لوگ معابیوں کو بھگا کے زمین کا خبزہ کر لئے تھے خدا جو ہے سیہان اور اس کے لوگوں کو موقع دیا معابیوں کو بھگا دینے کے لئے مگر جب انہیں اسرائیلیوں پہ حملہ کرا تو انہیں ختل ہوا اور اس کے لوگوں تھتر بھتر ہو گئے اس کے پاس سے زمین لی گئی اور اسرائیلیوں کو دی گئے یہ خصہ جو ہے ہمیشہ آج کے اسرائیلیوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا ان لوگوں کے لئے کیا کرا اور کیسا جیت دلایا یہ خصہ اسرائیلیوں کا ہمت اور حسنہ بڑھانے کا ذریعہ بنا خدا ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ اس کے وعدے کو رکھتا ہے پیارے بھائر بھین آپ لوگوں کو جیسا معلوم ہے کہ خداون ایسا آج بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے انہیں ہمارے زندگی میں مصیبتوں کی اجازت دیتا ہے تاکہ ہمارے زندگی کو مضبوط کرے ویسا ہمارے زندگی میں مصیبتوں کی ضرورت ہے اور یہ مصیبتیں ہمارے زندگی کو کھڑا کرتی ہیں کیونکہ یہ مصیبتوں کے ذریعے سے خدا ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انہیں ہمارے ساتھ مصیبتوں کے وقتوں میں بھی ہائے اور ہم کو مصیبتوں پہ جیت دلانے کے لئے ہمارے ساتھ ہے تو یہاں ختم ہوا استثناء کا باب دو اور اب ہم باب تین اٹھائیں گے اگر ہم باب تین میں دیکھیں گے تو باب تین میں ہم کو تین باتیں ملیں گے پہلی بات ہے بادشاہ آج کی شکست دوسری بات ہے زمین کا خبزہ اور تیسری اور آخری بات ہے موسیٰ کی دعا ہم پڑھیں گے آیت ایک سے گیارہ تک پھر ہم نے مڑ کر بسند کا راستہ لیا اور بسند کا بادشاہ آج ادرائی میں اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے کو آیا اور خداون نے مجھ سے کہا اس سے مت در کیونکہ میں نے اس کو اور اس کے سب آدمیوں اور ملک کو تیرے خبزے میں کر دیا ہے جیسا تو نے امریوں کے بادشاہ سیہون سے جو حضبان میں رہتا تھا کیا ویسا ہی تو اس سے بھی کرے گا چنانچہ خداون ہمارے خدا نے بسند کے بادشاہ آج کو بھی اس کے سب آدمیوں سمیت ہمارے خوابوں میں کر دیا اور ہم نے ان کو یہاں تک مارا کی ان میں سے کوئی باقی نہ رہا اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہر لے لیے اور ایک شہر بھی ایسا نہ رہا جو ہم نے اس سے لے نہ لیا ہو یوں ارجوب کا سارا ملک جو بسند میں آج کی سلطنت میں شامل تھا اور اس میں سات شہر تھے ہمارے خبزے میں آیا یہ سب شہر فصلدار تھے اور ان کی اونچی اونچی دیواریں اور پھاٹک اور بیدیں تھے ان کے علاوہ بہت سے ایسے خبزے بھی ہم نے لے لیے جو فصلدار نہ تھے اور جیسا ہم نے حضبان کے بادشاہ سیہان کے ہاں کیا ویسا ہی ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر دارا لیکن سب چوپائوں اور شہروں کے مال کو لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیے یوں ہم نے اس وقت اماریوں کے دونوں بادشاہوں کے ہاتھ سے جو یردن پار رہتے تھے ان کا ملک وعدہ ارنان سے کوہے ہرمون تک لے لیا اس ہرمون کو سیدانی سریون اور اموری سنر کہتے ہیں اور سلکہ اور ادرائے تک میدان کے سب شہر اور سارا جلیات اور سارا بسن یعنی آج کی سلطنت کے سب شہر جو بسن میں شامل تھے ہم نے لے لیے کیونکہ رفائم کی نسل میں سے فقط بسن کا بادشاہ آج باقی رہا تھا اس کا پلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا اور وہ بنی امون کے شہر ربا میں موجود ہے اور آدمی کے ہاتھ کے ناب کے مطابق نو ہاتھ لمبا اور چار ہاتھ چوڑا ہے تو پیارے بھائر بھین یا موسیٰ جو ہیں اسرائیلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آج اسرائیلوں کے سامنے کیسا رکاوٹ بننے کی کوشش کرا اور خدا کیسا بادشاہ آج پہ اسرائیلوں کو جیت دلایا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیاں جو ہیں آج پہ جیت اس لئے حاصل کر سکے کہ خدا ان لوگوں کے لئے لڑ رہا تھا اسرائیلیاں جو ہیں اپنی طاقت سے آج پہ جیت حاصل نہیں کرے بلکہ خدا کے طاقت سے بڑے اور تگڑے لوگوں پہ جیت حاصل کرنا ان کے لئے ایک ہمت اور حوصلے بڑھانے والی بات تھی ان لوگاں اپنے میں محسوس کرے کہ خدا ان لوگوں کے لئے لڑ رہا ہے پیارے بھر بھر بھن خدا ہمارے ساتھ بھی ہے اور آج ہم شیطان کا مقابلہ اپنے طاقت سے نہیں کر رہے بلکہ خدا کی طاقت سے خدا جو ہے یسو مسیح کا نام ہم کو دیا ہے جس نام سے ہم شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور شیطانی طاقتوں پہ جیت حاصل کر سکتے ہیں آیت بارہ سے بیس میں لکھاوا ہے سو اس ملک پر ہم نے اس وقت خفزہ کر لیا اور اریور جو وعدے ارنون کے کنارے ہیں اور جلیات کے کوہستان ملک کا آدھا حصہ اور اس کے شہر مینے روبینیوں اور جدیوں کو دیئے اور جلیات کا باقی حصہ اور سارا بسن یعنی ارجوب کا سارا ملک جو آج کی خلام رو میں تھا مینے منسی کے قبلے کو دیا بسن رفائم کا ملک کہلاتا تھا اور منسی کے بیٹے یائر نے جسوریوں اور مقاتیوں کی سرحد تک ارجوب کے سارے ملک کو لے لیا اور اپنے نام پر بسن کے شہروں کو ہوت یائر کا نام دیا جو آج تک چلا آتا ہے اور جلیات مینے ماکر کو دیا اور روبینیوں اور جدیوں کو مینے جلیات سے وعدے ارنون تک کا ملک یعنی اس وعدی کے بیچ کے حصے کو ان کی ایک حد تہرا کر دریائے یبوخ تک جو آمونیوں کی سرحد ہے ان کو دیا اور میدان کو اور کنرت سے لے کر میدان کے دریائے یعنی دریائے شور تک جو مشرخ میں پسگا کے ڈھال تک پھیلا ہوا ہے اور یردن اور اس کی ساری نواہی کو بھی میں نے انہی کو دے دیا اور میں نے اس وقت تم کو حکم دیا کہ خداون تمہارے خدا نے تم کو یہ ملک دیا ہے کہ تم اس پر خبضہ کرو سو تم سب جنگی مرد مسلح ہو کر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے آگے پار چلو مگر تمہاری بیویاں اور تمہارے بالبچے اور چوپائے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس چوپائے بہت ہیں سو یہ سب تمہارے انہی شہروں میں رہ جائیں جو میں نے تم کو دیا ہے تا وقتے کی خداون تمہارے بھائیوں کو چین نہ بکشے جیسے تم کو بکشا اور وہ بھی اس ملک پر جو خداون تمہارا خدا یردن کے اس پار تم کو دیتا ہے خبضہ نہ کر لیں تب تم سب اپنی ملکیت میں جو میں نے تم کو دی ہے لوٹ کر آنے پاؤ گے تو آج کی جو زمین تھی وہ زمین روبن اور جت کے آدھے خبیلے کو اور منسکے خبیلے کو دی گئی جو یردن ندی کے مشرق کے طرف رہنا چاہتے تھے مگر یہاں اور ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ موسیٰ اسرائیلیوں کو یعنی کہ یہ تین خبیلوں کو یہ یاد دلارہیں کہ ان کو زمین مل جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے ان لوگوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ یردن کے اس پار چلنا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے لڑنا ہے جب تک کہ ان کے بھائیوں کو یردن کے اس پار کے زمین پہ خبزہ نہیں مل جاتا پیارے بھائیر بہن یا خدا ہم کو یہ سکانا چاہتا ہے کہ ہم خود غرض بننا نہیں چاہئے خود غرضی کے وجہ سے ہمارا رشتہ ہمارے بھائی اور بہن سے ٹٹ جاتا ہے تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے پیارے اور بلن نامے آمین موسیقی